آپ فرمائیے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیئے تو اے لوگو ہر نماز کے بعد اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اخلاص کے ساتھ عطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو یہ نہیں فرمایا کہ اس کی عبادت کرو نہیں فرمایا اخلاص کے ساتھ اخلاص آپ کے خاص چیز ہے عبادت کے اندر تو اخلاص کے ساتھ عطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو ویسے تو عبادت کرتے ہوئے آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آئیں گے مگر اخلاص کیا ہے جس طرح اس نے تم کو ابتدان پیدا کیا ہے اسی طرح تم لوٹوگے جیسے تم آئے تھے ویسے تم جاؤ گے ابتدان جس حالت میں جس کیفیت میں اب جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے سورہ رحمان کے اندر وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اگر تم پیسے پورے لے رہے ہو اور چیز تھوڑی دے رہے ہو یا اس میں ذرا سا بھی فرق ہے یہ بیمانی دھوکے میں بھی یہ چیز آتی ہے وَأَقْسِتُوا اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ اور انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے اب اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا تو اے لوگو ہر نماز کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ جس طرح اس نے تم کو ابتدان پیدا کی ہے اسی طرح تم لوٹو گی تو اب اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو میں نے پہلے ایک بات کہی کہ نماز تو لاکھوں لوگ پڑھتے ہوں گے روزے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ رکھتے ہوں گے قرآن کریم بھی لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے ہوں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی لاکھوں لوگوں نے کیا اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ ہزاروں لاکھوں لوگ خرچ بھی کرتے ہوں گے جن کو آپ کی زبان میں بڑا سخی کہا جاتا ہے جن کو آپ کی زبان میں بڑا حافظ قرآن کہا جاتا ہے جن کو ہم لوگوں کی زبان میں بڑا غازی یا شہید کہا جاتا ہے تو اب اخلاص کیا ہے یعنی جو چیز ملاوٹ سے پاک ہو جس میں ملاوٹ نہ ہو اور اللہ کی عبادت میں اخلاص کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کی جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اس کی رضا یا اس کی فرما برداری کی نیت سے کی جائے جس عبادت کے اندر اس کے وجود میں فرما برداری نہ ہو اور اس کی رضا نہ ہو جو حکم دے رہا ہے اس کو راضی کرنے کی تمنہ نہ ہو خاص اس کی محبت کے لیے اس عمل کو پورا کرنے کا جذبہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص پھر فرما بردار نہیں نہ فرما نہیں وہ بظاہر تو آپ کو لگ رہے ایک کام کرتے ہوئے مگر حقیقت میں وہ وہ کام کر نہیں رہا پھر وہ فرما بردار نہیں تو اللہ کی عبادت صرف اس کی رضا یا اس کی حکم کی فرما برداری کی نیت سے کی جائے کسی کو دکھانے کی اس میں نیت نہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ میں بڑا حافظ قرآن ہوں میں بہت بڑا غازی ہوں یا میں بہت بڑا سخی ہوں میں سخاوت کرتا ہوں لوگ یہ کہیں گے دکھانے کی نیت نہ ہو یا اس کام کے پر اپنی تعریف سننے کی خواہش نہ ہو اس کام کے اوپر اور اگر اس کام کی کرنے کی اندر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں یا لوگ دیکھیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں ایک بندہ اتنا اتنی سی نیکی کرتا ہے مگر اس کو اتنی بڑی کر کے پچاس لوگوں کے اندر دکھا کے کرتا ہے اور ایک بندہ اتنا کچھ کر جاتا ہے اور وہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتا ہے تو اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کی نیت نہ ہو اور نہ ہی اس کام میں اپنی تعریف سننے کی خواہش ہو کہ کوئی بندہ میری تعریف کرے گا تو اخلاص کی حقیقت پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ بندہ واحد اللہ کی رضا اور اس کی فرما برداری کی نیت سے اور اسی کی عبادت کی نیت سے اس عبادت کو اس عبادت کے پر عمل کرے تب تو ہمیں اس کی اندر اس اخلاص کی سمجھ آتی ہے مثلا میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں جو حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے مگر میں نے پہلے اس حدیث کو ترمزی شریف کی ایک روایت سے سنایا تھا اس کی الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں اس کے الفاظ مسلم شریف کے کچھ مختلف ہیں راوی بیان کرتا ہے امام ترمزی روایت کرتی ہیں راوی کہتی ہیں شفی العصبہی بیان کرتی ہیں کہ وہ جب مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بے شمار لوگ بیٹھے میں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے لوگوں نے کہا یہ حضرت ابو حریرہ ہیں تو میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے تھے جب وہ خاموش ہوئے اور جب وہ اکیلے رہ گئے تو میں نے ان کو کہا میں نے حضرت ابو حریرہ کو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جس کو آپ نے خود غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہو تو حضرت ابو حریرہ فرمانے لگے میں تمہیں ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے غور سے سنا اور جس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا پھر حضرت ابو حریرہ نے یہ کہا اور وہ بے ہوش ہو گئے پھر تھوڑے دیر بعد ہوش میں آئے کہنے لگے میں تمہیں ضرور ایسی حدیث سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر میں سنائی تھی اور اس وقت میرے اور آپ کے علاوہ گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا کیونکہ اس شخص نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غور سے سنی ہو اور اس کو سمجھی ہو انہوں نے کہا جب حضور نے مجھے یہ حدیث سمجھائی تھی تو اس وقت گھر میں میرے اور حضور کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا اور حضرت ابو حریرہ پھر بے ہوش ہو گئے یہ کہہ کر پھر تھوڑی دیر کے بعد چہرہ ملتے ہوش میں آئے اور اس کو کہا ہاں ہاں میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو گھر میں آپ نے مجھے سنائی تھی اور حضور اور میرے علاوہ گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا یہ کہا اور حضرت ابو حریرہ پھر بے ہوش ہو گئے تیسری مرتبہ بھی ہوش ہو گئے پھر تیسری مرتبہ چہرہ ملتے ہوئے آپ ہوش میں آئے اور کہا کہ میں تمہیں ضرور ایسی حدیث سناؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر کی اندر وہ حدیث سنائی تھی یعنی سمجھائی تھی میں نے غور سے سنی تھی اس وقت گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا اور یہ کہہ کر جب اس حدیث کا تصور کیا تو یعنی یہ اس کا مفہوم میں بیان کرتا تو حضرت ابو حریرہ پھر بھی ہوش ہو گئے چوتھی مرتبہ حضرت ابو حریرہ بھی ہوش ہوئے پھر جب ہوش میں آئے تو اب لڑکھڑا رہے تھے تو میں نے ان کو سہارا دیا پھر جب وہ ذرا ہوش میں آئے کیونکہ چار دفعہ بھی ہوش ہوئے تھے تو رسول تو فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مجھے سنائی تھی جس کو میں نے غور سے سنا تھا میں نے سمجھا تھا اور اس وقت آپ کی اور میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا وہ والی حدیث فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور سب لوگ گٹنوں کے بل ہوں گے تو سب سے پہلے جس بندے کو لائے جائے گا وہ وہ بندہ ہوگا جس نے قرآن یاد کیا جس نے قرآن یاد کیا یعنی حافظ قرآن ہوگا پھر جس کو لائے جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا پھر جس کو لائے جائے گا جو بڑا ایک مالدار بندہ ہوگا یہ تین بندے لائے جائیں گے تو اللہ تعالی اس حافظ قرآن یا اس کاری جو قرآن کے پڑھنے والا ہے اس سے کہے گا کہ میں نے تجھے کتاب کا علم نہیں دیا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب اللہ نے فرمایا تم نے اس علم پر کیا عمل کیا وہ کہے گا میں تو رات دن قرآن مجید یعنی میں قرآن پڑھتا تھا پڑھاتا تھا لوگ سنتے تھے تو اللہ تعالی فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو اور فرشتے بولیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا تم جھوٹ بولتے ہو وہ کہے گا میں قرآن پڑھتا تھا میں قرآن پڑھتا تھا پڑھاتا تھا اللہ تعالی فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہیں فرشتے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالی فرمائے گا نہیں بلکہ تمہاری نیت یہ تھی کہ جب تم قرآن پڑھو تو لوگ کہیں کہ وہ کیا قرآن پڑھتا ہے وہ کیا بڑا کاری ہے کیا اس کی آواز ہے یعنی یعنی کہ تیری تعریف کی جائے تو تیرے قرآن پڑھنے میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی اللہ کی فرما برداری شامل نہیں تھی اللہ کی رضا شامل نہیں تھی بلکہ لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ لوگ دیکھیں گے لوگ دیکھیں گے تیرے عمل کو جنس ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ اس مالدار شخص کو لائے گا اللہ فرمائے گا میں نے تجھے وسط نہیں دی تھی میں نے تجھے کسی کا محتاج ہی نہیں رکھا وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب اللہ فرمائے گا تو پھر تو نے کیا 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 تو نے عمل کیا وہ کہے گا میں رشتہ داروں سے نیک صلوق کرتا تھا میں رشتہ داروں میں صدقہ کرتا تھا یعنی خیرات کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو فرشتے بھی سارے بول فرشتے بولیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اللہ فرمائے گا کہ اصل میں تمہارا ارادہ یہ تھا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا رحم دے لے لوگ کہیں گے لوگ دیکھیں گے کہ تم بڑا مال خرچ کرتے ہو غریبوں کے اندر رشتہ دار کہیں گے کہ وہ بڑا سخی ہے ہمارا رشتہ دار کہ ہمارے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک نے فرمائے کہ تم جھوٹ بولتے ہیں فرشتے بھی کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہیں پھر اس شخص کو لائے جائے گا جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا پہلے تو وہ حافظ قرآن آیا جس نے قرآن یاد کیا تھا پھر وہ بندہ آیا جو لوگوں میں بڑا سخی مشہور تھا اور پیسے رشتہ داروں میں خرچ کرتا تھا اب وہ بندہ لائے جائے گا جو بظاہر فی سبیل اللہ قتل کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کس چیز میں قتل کیے گے وہ کہے گا کہ مجھے تیرے راستے میں جہاد کا حکم دیا گیا تو سو میں نے قتال کیا حتیٰ کہ میں قتل کر دیا گیا اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو فرشتے کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اللہ فرمائے گا تم نے ارادہ یہ کیا تھا یعنی کہ تم لوگوں میں مشہور ہو جاؤ کہ یہ بڑا بہادر آدمی ہیں دیکھو جنگ میں لڑنے کے لیے گیا تلوار پکڑ کر اللہ کے راستے میں تو اور وہاں گئے یعنی تم قتل ہو گئے تو اصل میں تم شہید کے مقام پر نہیں ہو بلکہ تم جھوٹے آدمی ہیں تم جھوٹ بولتے ہو تو پھر آپ فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کے اوپر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو حریرہ قیامت والے دن اللہ کی مخلوق میں یہ پہلے تین شخص ہوں گے ایک وہ حافظ قرآن کاری دوسرا وہ مالدار جو بڑا بظاہر سخی تھا بڑا مال خرش کرتا تھا تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں بظاہر قتل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کی مخلوق میں یہ پہلے تین بندے ہوں گے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تو راوی کہتا ہے یہ حدیث جب میں نے حضرت معاویہ کو سنائی تو حضرت معاویہ نے کہا ان لوگوں کو اگر یہ سزا دی گئی ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا باقی لوگوں کا کیا بنے گا پھر حضرت معاویہ اتنا روئے اتنا روئے کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے اور کافی دیر کے بعد حضرت معاویہ کی حالت سنبلی تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اور پھر یہ آیات انہوں نے پڑھی من کانا یریدو الحیات الدنیا وزینتہا نغفی علیہم اعمالہم فی وہم فیہا لا یبخسون ولائک اللہ زین لیسا لہم فی الاخیرہ اللہ النار وحابط ما سنعو فیہا وباطلن ما کانو یعمدون جو لوگ صرف حیات دنیا اور اس کی زینت کے طالے میں ہم انہیں دنیا میں ان کی آمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے اور اس میں ان سے کم ہی نہیں کی جائے گی یہ وہ لوگیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہیں کچھ بھی نہیں اور دنیا میں انہوں نے جو اکرام کیے وہ ضائع ہو گئے اور انہوں نے جو عمل کیے وہ رائے کہاں چلے گئے یہ وہ لوگیں جو بظاہر دکھائی کچھ دیتے ہیں مگر حقیقت میں کچھ اور ہیں یہ وہ لوگیں جو اوپر سے فرما بردار نظر آتے ہیں مگر اندر سے نافرمان ہیں جو اوپر سے باعدب نظر آتے ہیں اندر سے بےعدب ہیں اوپر سے آپ کو قرآن بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے مگر حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گٹنے کے پر تین مرتبہ ہاتھ مار کر گٹنے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ابو حریرہ یہ وہ لوگ ہیں قیامت والے دن جن پہلے تین بندوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی تو امام غزالی فرماتی ہے کہ عبادت کام ہو لیکن اس میں ریا اور تکبر نہ ہو اور اس عبادت کا باعث اخلاص ہو تو اللہ کے نزدیک اس عبادت کی غیر متناہی کی مت ہے امام غزالی فرماتی ہے عبادت تھوڑی ہو کیا ضرورت ہے پچاس پچاس تصمیع پڑھنے کی ایک تصمیع پڑھ لو مگر اللہ کی رضا کی کیا ضرورت ہے لاکھوں روپیہ لوگوں میں سخاوت کرنے کی ایک ہزار روپیہ لوگوں کی کسی کی مدد کر دو یا سخاوت کر دو مگر اس میں اللہ کی فرمہ برداری اللہ کی رضا کو شامل کر کے تو وہ لاکھوں کروڑوں وہ لاکھوں کروڑوں جس میں ریاکاری ہے یا دکھاوہ ہے یا لوگوں کی تعریف ہے وہ جہنم میں لے کے جائیں گے وہ جہنم میں لے کے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ہزار اللہ کے راستے میں خرج کر دو مگر اس میں اخلاص ہو کسی کو دکھاوہ مقصود نہ ہو فقط اللہ کی رضا ہو اور اس کی فرمہ برداری ہو تو امام غزالی فرماتے ہیں عبادت کام ہو اس میں ریا اور تکبر نہ ہو اس عبادت کا باعث اخلاص ہو تو اللہ کے نزدیک اس عبادت کی غیر متناہی قیمت ہے اور عبادت بہت زیادہ ہو لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت اور حیثیت ہی نہیں ہے بلکہ اس شخص کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اس شخص کو ہاں یہ کہ اللہ اپنے لطف و کرم سے اس کی کوئی ایسی سبیل بنا دے کہ اس کو صحیح راستہ دکھا دے جو زیادہ کرنے والا ہے کہ اس کے وجود میں یا اس کے اس عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو اہل بصیرت لوگ ہیں اہل بصیرت وہ زیادہ عمل یا زیادہ بڑے عمل میں کوشش نہیں کرتے چھوٹا سا عمل ہو مگر وہ اس کے اندر اخلاص کی کوشش کرتے ہیں یہ اس کے اندر اخلاص ہو اور ان کا کہنا یہ ہے صاحب بصیرت لوگوں کا کہ قدر و قیمت صاف شفاف اور سائیکل چیزوں کی ہوتی ہے قصرت کی نہیں ہوتی اور اہل بصیرت یہ کہتے ہیں کہ ہزار ٹھیکریاں ایک طرف مٹی کی پڑیوں مگر ایک سچام ہوتی ایک طرف پڑا ہو تو قیمت اس ایک مٹی کی ہے ان ہزار مٹی کی ٹھیکریاں کی قیمت نہیں ہوتی اس لئے عمل چھوٹا ہو مگر اس میں اخلاص ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تو ہو جائے وہ عمل تمہیں جنت میں تو پہنچا دے اللہ کی رضا تو تمہیں مل جائے مگر اگر اتنا بڑا عمل کر کے پھر بھی جانا ہی جہنم میں ہے تو اس عمل کا فائدہ کی ہے تمہیں تم لاکھوں کروڑوں رویہ خرچ کر دو تم رات دن قرآن پڑھتے رہو تم غازی یا شہید بن کر جنگ میں نکل جاؤ مگر ان کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جو لوگ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں یا بہت زیادہ کسرت سے روزے رکھتے ہیں اور نمازوں میں نہ تو اخلاص نہ روزوں میں کوئی خوشیو نہ اخلاص نہ اللہ کی غذا کا جذبہ اس کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو اصل میں اپنی نمازوں اور روزوں کی بڑی جو تعداد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رات دن یہ جو نمازیں ہیں اور یہ نفل اور یہ نفلی روزے اور یہ جو سارا کچھ کرنے ہیں وہ اس سے دھوکہ کھا جاتی ہیں کیوں؟ ان کی یہ نمازیں ہیں اور یہ جو روزیں ہیں یہ اندر سے پھوک ہیں یہ خالی ہیں ان کے اندر کوئی مغز نہیں ہے تو بزرگ فرماتی ہیں کہ اخروٹ اخروٹ کا دھنا ہے نا وہ چند گرییاں ادھر رکھ دو اور ادھر اس کے اتنے چھلکیں رکھ دو تو ان چھلکوں کو کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ ان دو گریوں کو ہر کوئی اٹھانے کی کوشش کرے گا کہ اس گری کو اٹھا دو تو عمل چھوٹا ہو مغیر اس میں اخلاص ہو اس میں اللہ کی رضا مندی ہو اس میں اللہ کی فرما برداری ہو تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے محلت تبینے ٹھیک 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 �